بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اب کا مزبان حکیم شہباز حسین وان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹیوی آن یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں ایک سو فیصد حربل انتہائی آسان اور لا جواب و نسخہ دماغ کی طاقت کے لیے نسیان کے لیے دماغی کمزوری کے لیے ایسے بچے جن کو سبق یاد نہیں رہتا ایسے بڑے جو بات بات پہ بھول جاتے ہیں نام تک بھول جاتے ہیں ان سب کے لیے ایک بہت ہی لا جواب نسخہ بیان کر رہا ہوں اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے برمی بوٹی لینی ہے جس کو برہمی بوٹی بھی کہتے ہیں گوڑ سمی بوٹی بھی کہتے ہیں پنساری کی دکان سے اچھی لینی ہے یہ بھریک ہوتی ہے اس کا تنہ اور گوڑے کے سموں کی طرح کہ اس کے دندانے در پتے ہوتے ہیں کوئی اور چیز آپ نے نہیں لے لینی برمی بوٹی دماغ کے لیے بہت ہلا چیز ہے یہ اکثر نہروں کے کناروں پہ زمین پہ مفروش گاس میں ملتی ہے تو اگر آپ جانتے ہیں یا اشنات کر سکتے ہیں تو باہر سے آپ اس کو لے کے دھو کے اس کے بعد آپ اس کو خوشک کر کے استعمال کریں میں کوشش کروں گا کہ کس دن اپنے چینل پر اس کی ویڈیو بھی ڈال دوں گا اگر آپ کو نہیں مل سکتی تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ بزار سے خرید لیں لیکن کسی اچھے پنساری سے خرید نہیں ہے اکثر لوگ اس کی جگہ پہ برم ڈنڈی یا دوسری غلط چیزیں دے دیتے ہیں برمی بوٹی ایک طلا کندر جس کو گوند کندر کہا جاتا ہے ایک طلا سند یا زنجبیل جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں سونٹ بھی کہتے ہیں سند بھی کہتے ہیں یہ خوشک ادرک ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک طلا کلونجی آپ نے لینا ہے ایک طلا ورچ ورچ جو ہے یہ ایک دریائی بوٹی کی جڑے ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے لینی ہے ایک طلا اس کے ساتھ آپ نے مغز بدام لینا ہے ڈائی طلا دیسی بدام جس کو کٹھا بدام کہتے ہیں اس کا مغز ڈائی طلا ان تمام چیزوں کو جو پہلی عدویات ہیں ان کو بریک پیسیں جب وہ بالکل میدے کی طرح پونڈر ہو جائیں تو پھر آخر میں اس میں مغز بدام ڈال لیں اور اس کی کٹھائی کرنی ہے اچھی طرح اگر گولی بننے کے قوام پہ آجائے تو ٹھیک ورنہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی پھر کٹھائی کریں یہ گولی بننے کے قوام پہ آ جائے گا قابلی چنے کے برابر گولی بنانی ہے ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ بڑوں کے لیے خوراک ہے چھوٹے بچے ہوں تو ان کو عمر کے انتابق ایک رتی سے لے کے دو رتی تک طبیب اپنی اکل کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر بچہ پانچ سے دس سال کے درمیان ہے ایک رتی روزانہ دے دیں بہت زیادہ یادہ آشت کی کمی ہے تو ایک رتی صبح شام دے دیں اگر بچہ بڑا ہے دس سے پندرہ سال یا تھارہ سال تک بھی ہے اس کو آپ چنے کے برابر چھوٹے چنے کے برابر دے دیں اس سے بڑے جو ہم کو قابلی چنے کے برابر دے دیں اس دوسرہ کے دوانے استعمال دودھ کا استعمال کروائیں بادام وغیرہ مریض کو استعمال کروائیں مکویات استعمال کروائیں دیسی گیوگار استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرے گا بہت جلد نسیان یعنی بھول جانا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں ابھی پچھلے دن میں لاہور گیا تھا تو وہاں ایک محترمہ تشریف لائن کی ان کے والد صاحب کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا اگر وہ میری ویڈیو سن رہی ہیں تو وہ اس نسخہ کو بنا کے اپنے والد صاحب کو دے سکتی ہیں تو اس نسخہ کو نسیان سے لے کے عام حافظے کی کمزوری کے لیے یاد داشت کی کمی کے لیے باتیں بھول جانے کے لیے دوستوں کے نام بھول جانے کے لیے اور مختلف دماغی جو یہ کمزوری کے بحیث جانے والے مسائلہ ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق آپ ایک ماہ ڈیڑ ماہ دو ماہ تین ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ